اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں ایک مسلمان ہونے کی حصیت سے ہر انسان جتنا کسی کا ایمان ہے اللہ اس حساب سے ہر کسی کو نوازتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس طرح کا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ سے سلوک کریں گے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میوسی کفر ہے کیونکہ اللہ کی ایک ذات ایسی ہے آپ کسی انسان کے رویے سے کسی آپ کا چاہے جتنا بھی عزیز ہو پیارا ہو اس کے رویے سے میوس تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہستی اللہ کی ذات سے آپ کبھی بھی میوس نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ کوئی ناممکن سے ناممکن کام بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اگر چاہے تو وہ کر سکتی ہے تو جیسے وہ پنجابی میں ایک احاوت ہے نا کہ سیانے کے اندینے کے پیر کامل نہیں اندھا یقین کامل اندھا ٹھیک ہے تو اصل بات ہوتی ہے یقین کی کہ آپ کا اللہ کی ذات پر کیسا یقین ہے اور آپ کس حد تک اللہ سے آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو جس حساب سے آپ کا جتنا زیادہ آپ کا اللہ پر ایمان ہوگا جتنا آپ اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس حساب سے آپ کی مدد کریں گے تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ آپ کو کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل ہو کوئی ازمائش کی گڑی ہو کبھی بھی کوئی ایسا وقت ہو تو یقین کریں جب آپ سچے دل سے دل سے یقین کے ساتھ آپ اللہ سے مدد مانگیں کہ اے اللہ تیرے لعوہ مدد کرنے پر کوئی قادر نہیں اور تیرے لعوہ ہم کس سے مانگ سکتے ہیں تو اللہ کی ذات نازمًا ہماری مدد کرے گی تو ایسا ہی ایک واقعہ ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ جو نممکن سے نممکن کام اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیے ہیں تو ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے ابو مولک ان کی قنیت تھی تو وہ تجارت کیا کرتے تھے اپنے مال کی بھی تجارت کرتے تھے اور لوگوں کا مال بھی کبھی کسی ملک سے لے کر دوسرے ملک وہ تجارت کیا کرتے تھے بیشتے تھے اور اپنا مال بھی بیشتے تھے تو بہت بڑے تاجر تھے تو وہ ایک دفعہ سوان لے کر تجارت کے لیے اروانہ ہوئے تو راستے میں رات کے وقت انہوں نے تہراؤ کیا تو وہاں پہ رکے تو ان کو ایک ڈاکو نے روک لیا تو جب ان کو ایک ڈاکو نے روکا تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس جتنا مال ہے تو وہ مال مجھے دے دو اور میں تمہیں قتل کر دوں گا تو ابو مولک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تمہیں ایک ڈاکو ہو تمہیں مال سے گرز ہے تو تمہیں جتنا مال چاہیے تم لے لو لیکن مجھے تم کیوں قتل کرنا چاہتے ہو تو وہ ڈاکو کو اپنے اوپر بڑا غرور تھا بڑا گمند تھا تکبر تھا تو وہ ہنس پڑا کہتا ہے کہ تمہارا مال تو میرا ہی ہے لیکن میرا ایک اصول ہے کہ میں جس کا مال چھینتا ہوں اس کو قتل بھی کرتا تو لہٰذا میں تمہیں قتل بھی کروں گا چاہے تم جو مرضی کرلو تو ابو مولک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو میری ایک درخواست ہے کہ تم وہ مجھے مان لو اس نے کہا کہ بتاؤ کیا خواہش ہے تمہاری آپ نے فرمایا کہ مجھے چار رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو تو اس نے کہا ہے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے تم جتنی مرضی رکعتیں پڑھ لو اس کے بعد تمہیں میں قتل کر دوں گا تو ابو مولک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اچھے طریقے سے وضع کیا اور اللہ کی راہ میں چار قتل نماز نیتی اور نماز پڑھنا شروع ہو گئے تو جب انہوں نے اللہ سے چار قتل نماز نفل ادا کی اور دعا مانگی اور ایک انہوں نے دعا پڑھی وہ دعا میں آپ کے ساتھ یہ سکرین پر شیئر کرنے لگا ہوں آپ یہ دعا دیکھیں اور اس کو یاد بھی کر لیں تو آپ کو بڑا فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا تو ابو مولک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعا کی تین دفعہ یہ دعا انہوں نے پڑھی تین دفعہ انہوں نے جب دعا کی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تیز گڑ سوار نیزہ تھامے ہوئے ان کی طرف بھاگا آ رہا ہے تو جیسے ہی وہ گڑ سوار ان کے قریب پہنچا تو اس نے آنن فانن اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا اس ڈاکو قتل کر دیا تو ابو مولک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس شخص سوار کے پاس پہنچے تو اس کو کہا کہ اے اللہ کے بندے تمہارا بہت بہت شکریہ اور احسان ہے کہ تم نے مجھے سڈاکو سے بچا لیا لیکن ورنہ یہ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھا تو ابو مولک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے بندے تم کہاں سے آئے ہو مجھے بتاؤ کہ میں تمہارا شکریہ دا کر سکوں تو اس شخص سوار نے کہا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں تو اللہ نے تمہیں مجھے تمہاری مدد کے لیے بیجا ہے جب تم نے پہلی دفعہ دعا کی تو آسمان کے دروازوں پر دستک ہوئی جب تم نے دوسری دفعہ یہ دعا کی تو آسمان پہ ایک بہت زیادہ ایک آواز سنائی دی جب تیسری دفعہ تم نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک میرا بندہ مدد کے لیے مجھے پکار رہا ہے تو کون اس کی مدد کرے گا تو میں نے اللہ سے مانگا میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کی ڈیوٹیا مجھے دے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بیجا ہے تو دیکھیں کہ ابو مولک رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا چار کات نماز دا کی اور یہ دعا پڑی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کو بیج دیا تو دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین اور اعتماد ہونا چاہیے ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو انسان کو کبھی بھی مشکل کے وقت میں تنخواہ نہیں چھوٹی وقتی طورہ ازمائش تو ہوتی ہے مشکل وقت تو ہوتا ہے لیکن اللہ کی ذات اس مشکل وقت کو انشاءاللہ تعالیٰ بھی دیتی ہے اور آپ کی مشکل میں مدد بھی کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے آپ سچے دل سے مانگتے ہیں تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو انسان جس کو مشکل ہو کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی مشکل ہو تو جو انسان چار کات نماز نفل کر کے یہ دعا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل انشاءاللہ آسان کریں گے تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس دعا کو اپنے پاس سیف کریں اس کو یاد کریں اور جب بھی آپ کو کوئی مشکل وقت ہو تو آپ اس دعا کو پڑھ کر چار کات نماز نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی تفیق تا فرمائیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ